سارا میڈیا لفافہ ہوا گا اس ٹائنم پاکستان کے لئے نکلا ہے کی پٹی چلا رہے ہیں نو مائی اس کا چلیس ماں آگیا ساتھا آگیا اس کو چھوڑ دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں زمان کار کے باہر موجود ہوں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ خوف کے بھٹ جو ہے ٹوٹ چکے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے گھر کے باہر کوئی رونکیں جو نو مائی سے پہلے تھی وہ پہ آباد ہو چکی ہے یہاں پر لوگ پہوچ چکے ہیں یہاں پر برکتر کارکران یہاں پر پہوچ چکے ہیں کیونکہ میں تو کافی تاخیر سے یہاں پر پہوچا ہوں مگر اس سے پہلے اگر آپ تصاویر دیکھیں پوٹنج دیکھیں تو ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو یہاں پر آئی عمران خان صاحب سے ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ آئی یہاں پر اپنے قائد کے گھر کے باہر آئی اور یہ ایک مناظر تھے جو ہمیں دیکھنے کنگلے کے نو مائی کے بعد جو ایک واقعہ تھا اس کے بعد جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا خواتین کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس طرح سے لوگ نہیں تھے یہاں پر جو خیمے تھے یہاں پر جو لوگ ایک بسی پوری آباد تھی وہ پوری کی پوری اکھاڑ کے رکھ دی گئی ان کو جلایا گیا ان کو گرایا گیا اس کے بعد خوف اور حراز کی وجہ سے یہاں پر لوگ نہیں آ رہے تھے مگر اب عمران خان صاحب آج انہوں نے جو اتجاجی کال دی تھی اس کے بعد یہاں پر لوگ آئے انہوں نے اتجاج کیا اور اس کے علاوہ اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ جو عالمی ادارے ہیں جو عالمی قوت ہیں وہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں آئیے میف کا جو وفد ہے وہ اس وقت زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر کے اندر موجود ہے اور وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پیسے دینے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ عمران خان صاحب سے وہ مانگ رہے ہیں تو یہ اس وقت پوری زمان پار کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں زمان پار عمران خان صاحب کے دھر کے باہر کہ یہ میں آپ کو مناظر اس وقت دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں کارکنان موجود ہیں اپنے قائد کے دھر کے باہر ان سے بھی ہم بات کریں گے مگر سب سے بڑی جو اہم چیز ہے یہاں پر جو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ بالاخر نو مائی کے بعد لوگ آئیں لوگ نکلیں لوگوں کے اندر جو خوف تھا وہ خوف توٹ چکا ہے وہ خوف تھا وہ ایک خوف حراسہ وہ توٹ چکا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے نیسائی کہ نو مائی کے بعد وہ یہاں پر آئیں ان کو کوئی در خوف نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ آج یہاں پر موجود ہیں کیا ان کو گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے تو یہ یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں بڑے لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ آج ان کے یہاں آنے کا مقصد سب سے یہی تھا جس طرح سے پرانے پاک بھی بحرومتی کی گئی جس طرح سے تقدس سے پران جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ملگیر اعتجاج کی کال دی تھی آج آپ نے اعتجاج کی دیکھا جس طرح سے لوگ نکلے جس طرح سے تحریک انصاف کے پرچم ہمیں دکھائی دیئے تو وہی بات ہے کہ وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور زمان پار کے باہر اس وقت گون کے بال ہو چکی ہیں وہی ایک سماع ہے جو ہمیں نو مئی سے پہلے دیکھنے کو ملتا تھا لوگ آتے جاتے تھے اور لاہوری یہاں پر اس وقت ہو چکے ہیں اپنے قائل سے اپنے عمران خان صاحب سے استطبال کے لیے اور لوگ آ رہے ہیں اور یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں زمان پار کے باہر سے ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ نہیں ہیں جو ایک تعداد ہونی چاہیے مگر پھر بھی یہاں پر یہ تیس پچاس لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا کھڑے ہونا اور اس سے پہلے اگر میں آپ بتاؤں تو یہاں پر ایک لوگوں کے بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی جو یہاں پر آئی احتجاج کرتے ہوئے لوگ ایسا ایسا اپنے گھروں کی طرف گئے ہیں مگر یہاں پر لوگ موجود ہیں اب بھی اس وقت بھی موجود ہیں اور ان سے ہم آئے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں کیا وجوہات ہیں یار بھائی یہ بتائیے گا کہ نو مائی کے بعد دکرستاری کا خوف تھا تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی جان ہم پاکستان کے لئے نکلا ہے پاکستان کے خاضر ہمارا جان بھی چلے جائے لیکن ہم انشاءاللہ ازادی چین کے لیں گے تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے نہیں ہمارا لیڈر نہیں خوف جاتا ہے تو ہم کیوں خوف جاتا ہو جائے ہم کیوں خوف جاتا ہو جائے ہمارا لیڈر خوف جاتا نہیں تو ہم کیوں خوف جاتا ہو جائے انشاءاللہ یہ جو امپورٹیٹ حکومت ہے اس سے میری ایک درخواست ہے کہ جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئے اس کے خلاف ساخت ایکشن لیں اور جو اس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے سیکنڈی میں یہ کہنا چاہوں گا جو ڈیٹھ سال سے انہوں نے فستائیت اور ظلمت جبر کی ایک نئی داستان رکم کی ہے اس کے بارے میں میں ایک دو شیر آنس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو انہوں نے ریجیم چینج کی ہے اس کو میں دو جملوں میں سمیٹوں گا یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں ایمان بکتے ہیں محبت دیکھ لیں میں نے زمانے بار کے لوگوں کی محبت دیکھ لیں میں نے زمانے بار کے لوگوں کی ذرا تم دام تو بولو یہاں انسان بکتے ہیں سیکنڈ جو اس کے علاوہ جو ریجیم اپنا ظلم کے غلاب میں دو تین لائنے ہیں ان میں ہی میں سمیٹوں گا اشار میں دکھ کی کالی لمبی راتیں جبر کی دوپ پہ وار نہ دینا دکھ کی کالی لمبی راتیں جبر کی دوپ پہ وار نہ دینا ظلم کا سورج ڈال کر رہے گا لوگوں حمت نہ ہاتھ دینا بیسٹ آف لکھ اسلام علیکم یہ جو آج ہم اس لئے نکلیں گے عرمت قرآن پر نکلیں ہیں جو قرآن پاک کی بے عرمت ہی کیا ہے سویڈن میں ہماری کہنا تو نہیں چاہیے اس لئے امت سے ہم خوبی اتجاج کرنے کے لئے آئے ہیں اپنے کھان کی قلب بحجت انسان امت ہونے کی امت ہونے کے ناتے ہماری آسمانی کتاب آخری ہم تمام کتابوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ ہماری قرآن پاک انہوں نے ہماری قرآن پاک کی بہرمتی کر کے ہماری تمام مسلمانوں کے دل کو دھوکی کیا ہے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئیں نو مائی کے بعد آپ حالات دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو گرفتار کیا آپ کو کوئی خوف نہیں ہے گرفتاری کا خوف ہو کس بات کا خوف ہو کہ ہم نے کوئی یہاں پر توڑ پور کی کہ جا کر کمانڈر آؤ ہم تو پورا من ہمارے خان نے جبکا ہے کہ ہم پورا من ہے تو ہم پورا من ہی رہتے ہیں مگر یہ ان لوگوں نے عورتوں کے بالوں سے پکڑ گئے عورتوں کو سٹھا یہ تو سارا میڈیا لفافہ ہوا ہر کوئی ڈگڈوی وہ جا رہا ہے میڈیا ہر میڈیا بکا ہوا ہے ایر بھائی کو دیکھ لیں سارے دیکھ لیں ایک ہی پٹی چلا رہے ہیں نو مائی اس کا چلیسوہ آگیا ساتھا آگیا اس کو چھوڑ دیں اب جو آگے کی یہ جو نو مائی سے اوپر جو واقع ہے یہ بے حرمتی قرآن کی اس پہ ایکشن لیں تمام ہیں جن کو بھی دیکھ لیں نو مائی بھی دیکھ لیا پورزور مضمت کرتے ہیں اس کی بھی پورزور مضمت کریں اس کے جو سفیر ہے پاکستان میں ہم اس کو نکالیں اور تمام سویٹن سے تعلقات ختم کریں ہم خان صاحب کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ حق کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ ہی رہیں گے پکڑنا ہے پکڑنا ہے پیچھے پیس کری کسی نے بھی پکڑنا ہم یہ آگے پکڑے نہ ہم دڑتے ہیں نہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار تو یہ نوجوانوں کے خیالات زمان پار کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر یہ ایک چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو مائی کے بعد یہاں پر اس طرح سے لوگ نہیں آ رہے تھے اس طرح سے لوگوں کا یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں تھی مگر اس وقت لوگ آ رہے ہیں لوگ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ نو مائی کا واقعہ وہ تو گزر گیا مگر اس سے بڑا اور افسوسناک جو واقعہ تھا وہ قرآن پاک کی یہ عوام کا کہنا ہے یہ عوام کا مطالبہ ہے اور اس وقت زمان پر سے جو ہے یہ مناظر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ایک ٹیم ہے اپنا آئی ایم ایف وہ بھی یہاں پر عمران خان صاحب کے گھر کے اندر موجود ہے وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کر رہی ہے عمران خان صاحب اس وقت اہم ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ جو کوشش تھی عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا مقبول سے غیر مقبول کرنے کی عمران خان صاحب کو گرانے کی عمران خان صاحب کو دنیا کی نظروں میں جھکانے کی وہ دوام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور زمان پار کے باہر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر کے لوگ پہلی دفعہ نو مائے کے بعد یہاں پر آئے اور وہ یہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں لوگوں سے اپنے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی در خوف نہیں ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈر ہو ہمیں کوئی خوف ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر سچا ہے ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے جھکا نہیں ہے بھکا نہیں ہے تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جو میں آپ کو زمان پار کے باہر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مناظر ہیں عمران خان صاحب کے گھر کے اور اس وقت آئیے میں اس کے ٹیم عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے میٹنگ ہو رہی ہے گفتگو چل رہی ہے میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کے یہاں پر شکویں ہیں میڈیا سے میڈیا بٹ چکا ہے میڈیا جو ہے اس وقت مکمل طور پر جو ہے لیٹ گیا ہے تو یہ اس وقت گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں زمان پار کے باہر سے یہ مناظر ہیں تازہ ترین تو انشاءاللہ یہاں سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو بھی خبر ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ